بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو بھائیو بذروں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور میرے پیارے دوستو یہ مختصر سا مجمع ہماری نظروں میں ہے لیکن اللہ کی قسم یہ اللہ کی نظروں میں مختصر مجلس نہیں ہے بہت اونچی مجلس ہے اس لئے کہ جو ہم بیٹھے دیکھو بیان نہیں سننا بیان تو جو کرنا تھا ہمارے حضرت مولانا نے کر لیا ہے اور یہ بیان کافی ہے اور آپ کے یہاں تو بیان سننے کا ماشاء اللہ بہت بڑا ریواز ہے اصل سننے سے صرف زندگی نہیں بنتی بلکہ سن کر عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے تو جتنی باتیں ہم سنے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اور عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ بیان جو کرنا تھا وہ ہو گیا لیکن مجھے مختصر سی باتیں آپ لوگوں کو بتلانی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سے دعا ہمارے عدد مفتی زائی صاحب کروالیں گے انشاءاللہ تو سب دعا تک بیٹھو گے نا انشاءاللہ ارے بولو نا بھائی جاگ رہے ہو دعا تک بیٹھو گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو دیکھو یہ شابان کا مبارک مینہ آنے والا مینہ رمضان کا مینہ ہے لیکن میں آپ کو ایک زبردست بات بتلاتا ہوں بہت عجیب بات ہے ایک مختصر سی حدیث اور اس کی کچھ تشریح اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے حدیث کی بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک رات کا واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ اس لئے ہماری طرح یہ لائٹے نہیں تھی اندیرہ تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی میرے نبی باتیں کرتے تھے تو میں میرے نبی کو دیکھ کر مسکراتی تھی کبھی میرے نبی مسکراتے تھے میرے نبی باتیں کرتے میں مسکراتی میں باتیں کرتی میرے نبی مسکراتے حضرت عائشہ فرماتی کئی دیر تک میں میرے محبوب کے ساتھ باتیں کرتے رہی اچانک ایسا ہوا کہ میرے محبوب خاموش ہو گئے میرے محبوب کی آواز بن ہو گئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کئی دیر تک میرے نبی مجھ سے باتیں کرتے رہے میں میرے نبی کی باتوں کو سنتی رہی میرے نبی میری باتوں کو سنتے رہے اچانک میرے نبی کو کیا ہو گیا میرے نبی خاموش کی ہو گئے حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں نے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنخوں سے آنسو کے قطرے جاری تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے گویا میرے نبی کے آنخوں سے تسبیح کے دانے گر رہے ہو موٹی کے دانے گر رہے ہو ایسے کترے ہمارے نبی کے آخو سے چاری حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کو ہو کیا گیا ابھی تک تو آپ مجھ سے مسکرات والی باتیں کرتے تھے ابھی تو آپ مجھ سے ہسی والی باتیں کرتے تھے ابھی تک تو آپ مجھ سے خوش تھے ابھی تک تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی اچانک آپ کو رونا کیسے آ گیا اچانک آپ کو تکلیف کیسے ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم ابھی جبریل میرے پاس آئے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے کہ نہیں آتے تھے بھائی حضرت جبریل قرآن کریم کو لے کر آتے تھے حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی آپ کو ہوا کیا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سنو ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی جبریل نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی اما عائشہ فرماتی اللہ کے نبی مجھے بھی تو وہ بات سنا دیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا میری عائشہ یہی تو تجھے سنا رہا ہو جبریل نے مجھے سنایا قیامت کا میدان قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی قیامت آئے گی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المرومی نخی و امہی و ابی و صحبتی و بنی قیامت کا میدان قائم ہوگا اس وقت تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ قیامت کی تین منزل ثلاث منازل کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا وہ ایسی خطرناک تین منزلیں ہوگی امہ عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے بھی تو وہ تین منزلیں بتا دے میں آپ کو بہت مختصر سی وہ تین منزلیں بتاتا ہوں وقت تک کافی گزر چکا ہے لیکن اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے امہ عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل نے مجھے تین منزلیں بتائی سب سے پہلی منزل سب سے پہلی منزل قیامت کے میدان میں ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا کس کے ہاتھ میں ہوگا بھائی ترازو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو بے انصافی کا معاملہ ہو سکتا اللہ بے انصافی کرے گا قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا وَنَذَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْتَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ پہلی منزل ستر وے پارے میں وَنَذَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْتَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُعْلَمُوا نَفْسٌ شَيْعَا وَإِن كَانَ مِثْقَوْلَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اللہ فرماتے ہیں پہلی منزل قیامت کے میدان میں ترازو اللہ کے ہاتھ میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا انصاف کا معاملہ ہوگا جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی پلڑے میں رکھی جائے گی جس نے رائے کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء پہلی منزل ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور قرآن کرین کو اٹھاؤ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُ فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّضِيَةَ وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ مَوَازِنُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةَ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جس کے نیک عمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو جنتی وہ تو کامیاب اور جس کا نیکیوں کا پلڑا حلقا ہو گیا یعنی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے لئے جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا اب نیکیوں کا پلڑا بھاری کیسے ہوتا ہے اور بدیوں کا پلڑا حلقا کیسے ہوتا ہے اس کے لئے آپ فضائل صدقات کو پل سکتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مرانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ المرقدہ انہیں ساری چیزیں بیان کر دیئے کہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں لیکن میرے پیارے دوستو یہاں تو مجھے عجیب بات سنانی ہے سب سے پہلی منزل ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا بولو کونسی منزل ہے ترازو کس کے آنکھ میں اللہ کے آنکھ میں دوسری منزل اِند تطاہر السحف نامہ اعمال اڑائے جائے گا قرآن کریم میں فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ شُرَا اِقْرَا کِتَابَكْ كَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا نامہ اعمال اڑائے جائے گا اور قرآن کریم کو اٹھاؤ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْمَوَا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَهُ كِتَابِيَا جس کا نامہ اعمال اس کو اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال نسلی فرمائے جس کے سیدھے ہاتھ میں ملا فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَهُ كِتَابِيَا ارے دنیا کے اندر کوئی اگزام میں پاس ہوتا ہے لوگوں کو بتاتا فیرتا ہے دیکھو میں پاس ہو گیا وہ قیامت کے میدان میں لوگوں کو بتاتا فیرتا ہے دیکھو اللہ نے مجھے کام گیا کر دیا فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَهُ كِتَابِيَا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمائے اس کا حساب آسان اور قرآن کریم میں فرمائے قلو اشربو جس کا نام عامل سیدے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے علان ہوگا اللہ کی طرف سے علان ہوگا میرے بندے جا جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس کا نام عامل اس کو الٹے ہاتھ میں ملا جس کا نام عامل اس کو الٹے ہاتھ میں ملا قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا کتابہو بھی شمالی قیامت کے میدان میں وہ پشتائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْءُتَ كِتَابِيَا کاش میرا حساب نہ ہوتا مجھے نامہ عمال نہ ملتا تو اچھا تھا وَلَمَدْرِمَا حِسَابِيَا میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا تھا يَا لَيْتَا قَانَةِ الْقَاضِيَا ارے مجھے ایک مردبہ پھر موت آجاتی تو اچھا تھا ماغنا انی مالیا ارے دنیا میں تو مال کی وجہ سے میری بڑی عزت تھی لوگ جگ جگ کا سلام کرتے تھے لیکن آج مال کام نہ آیا حلقانی سلطانیہ دنیا میں تو میری مات آتی میں میرے ہاتھ نیچے کئی لوگ کام کرتے تھے کئی ملازم تھے لیکن آج وہ کام نہ آیا یہ بات سب نے سنی ہے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال ملا بولو جنت ارے ہینے میرے پیارے دوستو اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے الٹے ہاتھ میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن حقیقت جو بات سمجھا نہیں ہے وہ اب بات آگئی ہے الٹے ہاتھ میں ملا جہنم دوزہ عذاب لیکن میرے پیارے دوستو آج اس مجلس میں اور یہ مبارک مہینے میں یہ ماحول کو دیکھ کر مجھے ایک بات کہنی ہے آپ لوگوں کو اللہ سے عمل کی دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے دوستو قرآن کریم کا تیسوہ پرہ اٹھاؤ اس میں اللہ نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے بدبخت ایسے گرے ہوئے ہوں گے ایسے گرے ہوئے ہوں گے جن کا نام آیا عمل نہ ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا جن کا نام آیا عمل نہ ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا اللہ سیدھے ہاتھ میں نام آیا عمل نہ ملے گا الٹے ہاتھ میں نام آیا عمل نہ ملے گا تو بتا کہا نام آیا عمل ملے گا اللہ سے پوچھے تو سعی اللہ فرماتے میرے کچھ بدبخت بندے ایسے ہوں گے جن کا نام آئے عمال ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا اللہ ہم سب کی افادت فرمائے لیکن میرے ہندون کے بھائیوں سیدھے ہاتھ میں ملا سمجھ میں آ گیا الٹے ہاتھ میں ملا سمجھ میں آ گیا پیٹھ کے پیچھے نام آئے عمال کیسے ملے گا نہیں سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ پورا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ میں ملا سمجھ میں آ گیا الٹے ہاتھ میں ملے گا سمجھ میں آ گیا لیکن پیٹھ کے پیچھے نام آئے عمال کیسے ملے گا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے نبی یہ سمجھا دیجئے ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو میرے پیارے دوستو تفسیر میں لکھا ہے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسو تھے آپ کو امت سے محبت تھی آپ کو امت سے پیار تھا ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ سن لے جس کا نام آئے عمال اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے قیامت کے میدان میں اللہ اس بندے کو بلائے گا جس بندے کو نام آئے عمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دینا ہے ایک فرشتہ آئے گا اور وہ لوہے کو گرم کرے گا وہ لوہا جس کو تین ہزار سال تک جہنم میں گرمائے گیا ہوگا تین ہزار سال تک وہ لوہے کو جہنم میں گرمائے گیا ہوگا اور اس بندے کے سینے پر ایک فرشتہ یوں مارے گا اور آر پار نکالے گا اور دوسرا فرشتہ الٹے ہاتھ کو لے گا اس کی ہڈیوں کو توڑے گا موڑے گا اور سینے میں ہاتھ کھچ کر پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ کو کھچا جائے گا اور وہاں نام آئے عمال اس کو دے دیا جائے گا اللہ ہم سب کی افادت فرمائے میرے پیارے دوستو سینے میں درہ سا درد ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس وقت تک قیامت کے میدان میں گرمی کا رمضان گرمی کا روزہ برداشت نہیں ہوتا ارے سوئی چھوپ جائے برداشت نہیں ہوتا وہ ذہنم میں گرمائے ہوا لوہا جس کو سینے میں مارا جائے گا کیسے برداشت ہوگا کیسے سکیں گے عبداللہ ابن عبر گھبرا گئے اللہ کے نبی اللہ کے نبی عذاب کون برداشت کرے گا اللہ کے نبی عذاب ہمیں برداشت کرنے کی عمت نہیں ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو ملنے والا ہے یہ عذاب کن لوگوں کو ملے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ کے نبی بتلا دیجئے عذاب کن لوگوں کو ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ عبداللہ سن لیں میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا کتنی قسم کے لوگ بھائی کتنی قسم کے لوگ بھائی میں آپ لوگوں کے لئے نیا نہیں ہوں میں تو بہت سی مرتب آیا ہوں بھائی کتنی قسم کے لوگ ہوں گے دو قسم کے لوگ جن کو یہ عذاب دیا جائے گا سب سے پہلی قسم کے لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے ہوں خود تو دین کا کام کرتے نہیں ہے خود کو تو مدرسہ چلانا نہیں ہے خود کو تو دینداری والا ماحول بنانا نہیں ہے خود کو تو دعوت کی محنت کرنی نہیں ہے لیکن جو کرتے اس کے راستے میں روڑے ڈالے جس نے سیدھا راستہ بتایا اس کو روکا علماء کی توہین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے راستے میں روڑے ڈالے اللہ فرماتے دنیا میں تُو مدر سے چلانے والوں کو پریشان کر لے دنیا میں تُو دعوت کا کام کرنے والوں کو پریشان کر لے لیکن یاد رکھنا کل قیامت میں نام آیا مال تجھے کہاں لیا جائے گا بولو نے بھائی کہاں ملے گا پیٹ کے پیسے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے بولو دین کا کام کرتے رہیں گے کہو انشاءاللہ جو کرتا ہے اس کے راستے میں رولے نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ اگر راستے میں رولے ڈالیں قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر میں بیان فرمایا کہاں نام آیا مال ملے گا بولو نا بھائی سب سے پہلی قسم کے لوگ دوسری قسم کے لوگ طبہ کرو گے انشاءاللہ دوسری قسم کے لوگ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جس نے ساری زندگی عفادت میں گزاری ہوگی ارے جو نمازوں کو بھی پڑھنے والا ہوگا جو روزے بھی رکھنے والا ہوگا ارے جو تحجد کا بھی پابند ہوگا ارے جو چار مینے میں بھی چلنے والا ہوگا جو چلنے میں بھی چلنے والا ہوگا جو ساری زندگی مدرسے میں بھی لگنے والا ہوگا ارے جو کھانکاؤں میں جا کر بھی بیٹھنے والا ہوگا لیکن قیامت میں نام اعمال پیٹ کے پیچھے ملنے والا ارے یہ تاجب کی بات ہے نماز پڑھنے والے کو کیسے نام اعمال پیٹ کے پیچھے ملے گا روزہ رکھنے والے کو کیسے نام اعمال پیٹ کے پیچھے ملے گا ارے بندرسے میں بیٹھنے والے کو کیسے نام اعمال پیٹ کے پیچھے ملے گا اللہ کے راستے میں چار مہینے چلنے میں چلنے والے کو نام اعمال کیسے پیٹ کے پیچھے ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا ضربہ حاضر جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مرا ہوگا وشتمہ حاضر جس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی جس نے دنیا میں کسی پر انظام لگایا ہوگا جس نے دنیا میں کسی پر تحمت لگائی ہوگی جس نے دنیا میں کسی کا مال حلق کیا ہوگا جس نے دنیا میں کسی کو پریشان کیا ہوگا جس نے دنیا میں کسی کا حد دبایا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بغیر توبہ کے مرا قیامت میں نام آئے عمال اس کو بھی اس کے پیٹ کے پیچھے ملنے والا ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے میرے پیارے دوستوں کامیابی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے یہ عذاب کون برداشت کرے گا تمزان کا مہینہ آ رہا ہے جتنی نفرتے والی زندگی ہم نے گزاری ہے محبت والی زندگی گزار لے جن کا حق دبایا ہے حق کو واپس کر لے جن کو گالی عدی ہے معافی مانگ لے جن کی برائی کی ہے دیکھو میرے پیارے دوستوں اخیر یہ ایک بات آپ کو سناتا ہوں دعائے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تمبیل غافلین میں یہ بات لکھی ہے دعائے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ دل میں جلن دل میں حسد دل میں دشمنی کسی کے مدر سے کیوں ترقی دیکھ کر اپنے دل میں جلن کو پیدا کرنا کسی کی ترقی کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد کو پیدا کرنا سب سے پہلے حسد کرنے والے حرام کا مال کھانے والے اور مسلمان کی پیٹ پیچھے باتیں کرنے والوں کی دعائیں بلکل قبول نہیں ہوتی ہیں ہم روزانہ اللہ سے دعا مانگے اور دکان پر بیٹھ کر کسی کی گبت کرے دکان پر بیٹھ کر کسی کا حق مارے جھوٹ بول کر کاروبار کرے جھوٹ بول کر کمائی کرے اپنی حسد کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو زلیل کرے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ارے جس کے بارے میں میں نے عزت کا فیصلہ کر لیا سارا ہنڈون نہیں سارا ہنڈون نہیں بلکہ ساری دنیا مل کر اسے زلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے اور جس کے بارے میں میں نے جنلت کا فیصلہ کیا ہے ساری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتی ہے عزت دینے والا کون زلیل کرنے والا کون اللہ معافی ماغوگے انشاءاللہ کون یہ حدیث سن رہی تھی بھائی حضرت عائشہ پہلی منزل ترازو اللہ کے ہاتھ میں دوسری منزل نامہ اعمال اڑایا جائے گا اب تیسری منزل آخری شوٹ میں سن لو اس کی تشریف مجھے نہیں کر دی تیسری منزل ہمارے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی دو منزلیں تو آپ نے بتا دی تیسری منزل بتلائیے ہمارے نبی نے فرمایا تیسری منزل اند جسری سراش پول سرات قائم ہوگا اور پول سرات کی کیفیت سنیے حدیث پاک میں پندرہ سو برس کا راستہ بال سے زیادہ بارک تلوار سے زیادہ تیز آپ کے راجستان کے پول جیپور کا پول تو بہت بڑا ہے ایسے پول سے گزرنا ہوگا ایسے پول سے گزرنا ہوگا اور نیچے جہنم ہوگی اور ایسا پول جو بال سے بارک تلوار سے تیز اور اس پر سے گزرنا ہوگا اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن رہی ہے اور آنکھوں میں آسو کے قطرے جاری ہوگئے حالانکہ اممہ عائشہ کا مقام تو اتنا اوچا اللہ کے نبی کے امت سے محبت اتنی دبردست اور ایک کام تو بڑا عجیب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے امت کے ساتھ کروا دیا اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ بہت خوش دیکھا دیکھو اممہ عائشہ کا امت پر احسان دیکھو اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ بہت خوش دیکھا اللہ کے نبی کو خوش دیکھا تو اممہ عائشہ نے کیا درخواست دیکھی میرے نبی میرے لئے دعا فرما دیجئے میرے نبی آج ہماری عورتیں ہمیں خوش دیکھتی ہیں تو یہ درخواست نہیں کرے گی کہ دعا فرما دیجئے بلکہ کوئی اور درخواستیں ہوگی مجھے اس کی تشریح نہیں کرنی وہ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن اممہ عائشہ نے درخواست کی میرے نبی میرے لئے دعا فرما دیجئے علاقہ اممہ عائشہ تو وہ پاک عورت ہے جس کی پاکی کی گوائی اللہ آسمانوں میں دیتا ہے ہمارے نبی کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے اللہم مغفل لی عائشہ ما تقدم من ذنبیہ وما تأخر وما اثرت وما آلنت ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے دعا کا تردہ ما سنو اے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے میری عائشہ کے وہ گناہ جو اس نے پہلے کر لیے ہے میری عالیٰ کے اممہ عائشہ تو پاک صاف تھی اممہ عائشہ کا گناہ بھی ہوتا تو توبہ کر لیتی لیکن کوئی گناہ نہیں تھا اس کے بوجود ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے وہ گناہ جو اس نے پہلے کر لیے وہ گناہ جو اس سے بعد میں ہو جائے اور وہ گناہ جو اس نے چھک کر کیے اور وہ گناہ جو کھلن کھلا کرے ہم میں عائشہ فرماتی ہے جب میرے نبی نے یہ دعا مانگی مجھے اتنی خوشی ہوئی حدیث پاک میں موجود ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہستے ہستے میرا سر میری گود میں جا ملا جیسے انسان کو زیادہ حصیر آتی ہے تو وہ جھک جھک کر ہستا ہے تو ہستے ہستے میرا سر میری گود میں جا ملا ہمارے نبی نے فرمایا میری عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا حدیث پاک میں موجود اللہ کے نبی کو وہ امہ عائشہ جواب دیتی ہے ہا اللہ کے نبی آپ کے مبارک ہاتھ اٹھے ہو اور کیسے خوش نہ ہوتی ہمارے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں اللہ کی قسم واللہ ہی اللہ کی قسم عائشہ یہ دعا پر تمہیں خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں اور میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی یادگار تقاریر میں اتنی بات حضرت نے زائد بیان فرمائی ہے کہ امہ عائشہ سے تو اللہ کے نبی کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت تھی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوبہ امہ عائشہ تھی پھر بھی امہ عائشہ کے لیے تو زندگی میں ایک مرتبہ دعا کی ہے اور ہم گجدار امتیوں کے لیے تو اللہ کے نبی نے ہر نماز میں دعا کی ہے تو میرے پیارے دوستو امہ عائشہ نے پوچھا تیسری منزل قل سرات قائم ہوگا امہ عائشہ نے سوال کر لیا اینا کونو یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا یعنی اللہ کے رسول یہ خطاناک منزلیں ترازو اللہ کے ہاتھ میں نامہ عمال اڑایا جائے گا پوچھا تھی قائم ہوگا تو اللہ کے نبی ایسے موقع پر میرا کیا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ فکر نہ کرنا فکر نہ کرنا میں پوچھا تھی کنارے پر رہوں گا میں پوچھا تھی کنارے پر رہوں گا امہ عائشہ نے فرمایا آپ تو جنتوں میں ہوں گے فرمایا نہیں میں پوچھا تھی کنارے پر رہوں گا اور میرے گنے گار امتیوں کا انتظار کروں گا اور وہ امتی جو جہنم میں گرنے والا ہوگا پھول سے گزر نہیں سکے گا میں پھول سی رات کے کنارے پر رہوں گا اور اپنے امتی کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا بلکہ اپنی آگوش مبارک میں اپنی گود مبارک میں لے لوں گا اور اس طرح سے پیار کروں گا جیسے ماں اپنے دودھ بٹے بچے کو پیار کرتی ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ کے نبی کے امتی تو یہ تینوں منزل آسان امتی بننے کے لئے قرآن والا ماحول جو ہمارے مولان نے بیان فرما دیا لیکن اب اخیری سوال کہ امتی کون بس اتنا جمعہ سن لو امتی وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہو اور جس کی صورت اللہ کے نبی کی صورت کے مطابق ہو وہ امتی ہے اور امتی ہے تو ہمارے نبی فرماتے قیامت کی ساری منزلیں اس کے لئے آسان ہیں بولو پنزلوں کو آسان کرنا چاہتے ہو ارے بولو نہ چاہتے ہو نا میرے بھائی تو اللہ کے نبی کے امتی صحیح معنی میں بننا ہے ایسے گناہوں سے توبہ کریں گے کسی کے دین کے کام میں روڑے نہ ڈالو کسی پر الزام نہ لگاؤ کسی پر تحمد نہ لگاؤ بغیر تحقیق کے باتیں بیان نہ کرو بغیر تحقیق کے الزام نہ لگاؤ خیامت کے میدان میں اس کا جواب نہیں دے سکو گے اللہ کے راستے میں تو چار مہینے لگاتے فیرو گے روزنہ تحقیق میں اٹھتے فیرو گے لیکن دنیا میں کسی پر الزام لگاتے فیرو گے خدا پاک کی قسم اس کا ایک ذرہ برابر کا بھی اسہ ملنے والا نہیں ہے میں حدیث پاک سے کہتا ہوں نبی کریم صحیح نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی پر الزام لگایا تحمد لگائی وہ ساری کی ساری نکیہ جو دنیا میں کر کے آیا ہوگا اس کو دے دی جائے گی جس پر انظام لگایا تھا جس پر تحمد لگائی تھی اب دنیا میں تو بڑا نیک تھا لوگوں کے نزدیک تو بڑا مقرر سمجھا جاتا تھا لوگوں کے نزدیک تو بڑا مبلک سمجھا جاتا تھا لیکن اندر انہی معاملہ صحیح نہیں تھے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا دنیا میں لوگ لینے والے تو بہت سے قیامت کے میدان میں پریشان جن کو کیا تھا لینے والے تو بہت ساری آئیں گے نیکیہ لینے والے نیکیہ ختم ہوگئی کیا ہوگا گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے اللہ ہم کو صحیح مانے میں امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ آرہا ہے رمضان کے مہینے کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے حضرت مفتیزائی صاحب دعا فرمائیں گے